اسلام علیکم اور عید مبارک آج میں نے ناشتہ بیٹ پہ کیا اور اس کے بعد عید کی تیاریاں ہو گئیں ساتھ ہی شروع ڈریس میرا کلر فل ہے تو میں نے آئی میک اپ بہت سمپل سا رکھا بہت نیوٹرل رکھا شمری آئیز تھیں اور اس کا آوٹر کارنر جو ہے وہ براؤن کلر میں کیا اور آج ان باکس کرتے ہیں اس پرفیوم کو یہ میری بہن نے خدیجہ کو گفت کیا تھا یہ ہے جے ڈاٹ بلوم ایز دنیم نوٹس اس کے بہت فلورل ہیں بہت سویٹ سی اس کی سمیل ہے تو جناب میری تیاری ہو گئی ہے مکمل یہ نورے برینڈ کا ڈریس ہے چونکہ ان کی انسٹرچ بازار کلیکشن میں سے ہے چنری میرا فیوریٹ پرنٹ ہے اور اس کا فرمانیشن مجھے بہت ہی اپیلنگ لگا اس کے دامن پہ ہینڈ امبیلشمنٹس ہوئی نہیں ہیں اور دوپٹے کے اوپر مکیش کا چھٹا ہے اور اس کی لنڈھ کو لمبا کروانے کے لیے میں نے ٹیلر سے نیچے لیس اور اورگینزہ پٹی ایڈ کروائی اور خدیجہ کا ڈریس ہم نے جے ڈاٹ ریڈی ٹو گوئیر میں سے لیا تھا ای ٹھنگ یہ اراؤنڈ ایلیون تھاوزن میں ہمیں ٹھری پیس بلا ہے دلے کے اوپر اور دوپٹے کے اوپر بہت ہی پیارے ٹسلز اس پہ ایڈڈ ہیں اور گوٹا لیس بھی لکی رہی ہے ایڈ کا سیکنڈ ڈے ہم ہمیشہ سے ماما کے ساتھ بناتے ہیں تو ہم جل رہے ہیں بہریہ ٹاؤن آتے ہی اسمان نے اپنے لیے شیشپ پرپیر کیا اور ماما کا روزہ تھا تو ان کی افتاری کے ساتھ ہم نے اپنے چائے کا انتظام کر لیا آج شام کی چائے اس حسین گولڈن مگ میں یہ وہی مگ ہے جو میری نانو نے میری ماما کو گفت کی ہے رمزان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی فروڈ چارٹ ماما نے تیار کی نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے حالی ہوں ایک چکن ہانڈی ریسپی جو کہ بہت ہی کمال بنتی ہے تو اس کو نوٹ کر لیں اور ضرور ٹرائے کرنا ایک کلو چکن کے لیے حسب ضرورت تیل آپ لے لیں اور پلک سے چار ٹاماتر بوائل کر کے چھلکے سمیتھ رکھ لیں اور یہاں پہ یہ ایڈ کریں ہم کوکنٹ پاودر بادام ساتھ اس میں شامل کر لیں لسن کی پیسٹ الگ ایک ہانڈی میں آپ لیں چکن کی یخنی اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پانی میں آپ کنور کی چکن کیوب ایڈ کریں اور اس میں پیاز کو آپ سوتے کر لیں کلر چینج نہیں کرنا اور اس کے بعد اس مکسچر کو آپ گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کر لیں اور آپ دوبارہ اسی ہانڈی میں ایڈ کریں بٹر کو اور جو آپ نے گرائنڈ کیا ہے مکسچر پیاز کا اس کو اس میں شامل کر لیں اور تھوڑا سا بھون لیں چھوٹا ماتر آپ نے بوائل کیے تھے ان کے چھلکے اتار دیں اور ان کو بھی گرائنڈ کر لیں اور گرائنڈ کرنے کے بعد ان تینوں چیزوں کو آپ اس میں ملا دیں اور اس میں ایڈ کر لیں چکن اور چکن کو ایڈ کر کے آپ اس کو بھون لیں تو جناب مزیدار سی چکن ہانڈی تیار ہے آج ماما میرا یہ پرس دیکھ کہ بہت حیران ہوئی کیونکہ یہ میرا شادی سے پہلے کا پرس ہے جو کہ میں نے بہت سنبھال کے رکھا ہوا تھا اور آج کافی عرصے بعد میں نے اس کو یوز کیا ہے اور یہ خدیجہ کے ڈریس تھا تھیوزک خدیجہ کی چھوڑیاں اور اس کے جم کے اور آج دوسرے دن میں نے سوچا کہ میں بھی مہندی لگا لوں تو میں نے خود سے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑی بہت آرٹ کرنے کی کوشش کی کبھی وہ ٹائم بھی ہوتا تھا جب مہندی لگوانے والوں میں سب سے پہلے میں ہوتی تھی جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے سامنے والی بیلڈنگ میں ایک انڈین آنٹی تھی ہم ان کی طرف چلے جایا کرتے تھے اور وہ ہمیں کبھی بیٹھ شیٹ سے دیکھ کے کبھی کسی جو ہے پیپر بیک سے دیکھ کے مہندی کے ڈیزائنز لگاتی تھی اس کے بعد میں نے کچھ مہندی لگانی شروع کی تھوڑی بہت لیکن ہمارے گھر کا ایکسپرٹ تھی میری تیسرے نمبر والی بہن نیدہ جو اب لندن میں ہوتی ہے اور وہاں پہ مہندی لگا کے پاؤنڈز کما رہی ہے بائی دہوئے یہ چوڑیاں بھی میری شادی سے پہلے کی ہیں مجھے چیزیں سمبھال کے رکھنے کی بہت زیادہ عادت ہے اور ماشاءاللہ ہمارا کھانا ہے تیار اس کو سرف کرنے کے لیے آپ اس میں ملائی اور کسوری میتھی ایڈ کر لیں اور اتنا مزیدار تھا آپ دیکھ لیں ہماری دعوتیں بڑی سمپل سی ہوتی ہیں بیکوز وی انجوئی ون میل اٹھا ٹائم فائنلی 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 ماما تیار ہو گئی ہے یہ بنینزہ سترنگی کا سوٹ میں نے ماما کو لاسٹ یئر مدرز ڈے پہ گفت کیا تھا جو کہ بہت ہی ریکویسٹ کرنے کے بعد آجن کو میں نے پہنائے اور تو اور یہ مہندی بھی زبردستی میں نے لگائی ہے بچپن میں ماما ہمیں مہندی لگایا کرتی تھی اور اس وقت کون کے کوئی اتنے خاص جو ہے ٹائمز نہیں تھے تو سوکی مہندی گھول کے اور مانچس کی تیلیوں سے ماما ہمیں مہندی لگاتی تھی یا ٹتھ پک لے لیتی تھی اور کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ مہندی کا ٹکا اندر ہاتھ میں رکھتے اور ہتھیلی کو بند کرنا تو وہ ایک بتخسی بن جاتی تھی تو اس میں ہی ہم بہت خوش ہو جاتے تھے اور کل رات کو بارہ بچے کے بعد بھی ہم کیک کھا کے گئے اور اب بھی بھائی کی سالگیرہ کا کیک کٹنے والے یورسکروز کے بہت ہی قریبی دوست نے بھیجوائے تو لیٹس سیلیبریٹ بہت ریکارڈ لگایا ہے ہم نے اس کیک کے اوپر اس کا آسرے کو تو کٹ کر کے اس نے پرہ مارک اور یہ دنیا بھی تقسیم ہو گئی ہے اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت اندرسی زندگی دے اور نیک ہدایت دے اور کامیاب کرے زندگی میں اور یہ فریش فلاور سے ان میں سے ایک فلاور ہم نے لیا اور لگا کے ذرا تصویریں شسپیریں بھنائیں اور یہ بھائی کے لئے گفٹ میں لے کے آئی تھی میں نے اس کو پرفیوم گفٹ کیا اور کوئیت میں یہ جو میری سب سے چھوٹی بہن امہا اس نے یہ کلپ شیئر کیا وہ آؤٹسکرٹس پہ گئی بھی تھی جو میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک سپنڈ کرنے اور اس کے بچوں کے عید کی ڈریسنگ یہ تھی جو میں نے خرید کے بھیجی تھی دونوں کو بہت ہی پیارے لگ رہے تھے ماشاءاللہ ڈے تھری کی ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے گا اس کو لائک ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ